اسلام علیکم آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں راول پنڈی اسلامبار اور اس کی ویسنیٹی میں سب سے زیادہ سستے کمرشلز اکثر کلائنٹس ہوتے ہیں جو صرف کمرشل پروپرٹیز میں انویسمنٹ کرنے کے خواہش پاندھ ہوتی ہیں تو ان سب کے لیے ایک ایسی انویسمنٹ اوپرشنٹی آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں جو کہ اس سے پہلے نہ آپ نے دیکھی ہوگی نہ اس پرائز سینج میں ملی ہوگی اور نہ ہی اتنی ایمنیٹیز کے ساتھ اس طرح کے فلیکسیبل پیمنٹ پلانٹ کے اوپر آپ کو اس طرح کی انویسمنٹ اوپرشنٹی ملی ہوگی سب سے پہلے تو سوسائٹی کی بات کر لی جائے تو میں لیکشورٹ سٹی کی آپ کے ساتھ بات کروں لیکشورٹ سٹی کا آپ کو تعریف کرنا ضروری تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہر طرف ہر طرح صرف آج کل ایک ہی نام چل رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا فیزیکل راورپلی اسلام آباد پہ کئی بھی بڑی کیمپینز دیکھ لیں تو آپ کو لیکشورٹ سٹی کا نام ہی سامنے نظر آئے گا اور بہت سے ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں جو لیکشورٹ سٹی میں انویسمنٹ کر چکے اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ اٹیج ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جو کمرشل لیکشورٹ سٹی کے صرف کمرشلز میں انٹرسٹی تھے چونکہ وہ ایک لوگیشن ایسی ہے ویو وہاں پہ ایسا ہے جو آکے آنے والے ٹائم میں آپ کو کمرشل میں بہت ہائی ریٹنز ملیں گے اور اگر آپ اس کو کنسٹرکٹ کر کے وہاں پہ اپارٹمنٹس جو بھی بنانا چاہتے ہیں نو ایٹر تو اس کے لیے بڑا ایک بہتری انویسمنٹ جو اپر چونٹی تھی تو ایڈ دینڈ بلا آخر لیکشورٹ سٹی اپنے کمرشل انویسٹرز کے لیے اپنی جو کمرشل ہے پیمنٹ پلان اس کو ریلیز کر دی تو سب سے پہلے تو ہم لیکشورٹ سٹی کے آپ کو دو تین چار خصوصیات امپورٹنس اور مین پوائنٹس بتائیں گے کہ آپ کو لیکشورٹ سٹی میں انویسمنٹ اگر کرنی چاہیے تو کرنی ہی کیوں چاہیے سب سے پہلے تو لیکشورٹ سٹی اپنی کمپنی کے نام پہ سوسائٹی اینڈ پہ اپنے نام پہ جتنی بھی لینڈ اپنے نام پہ ٹرانسپر ہے تو اس چیز میں جو کلائنٹ ہے اس کو تھوڑی سی سی سیڈیسفیکشن یہ مل جاتی ہے کہ جہاں پہ میں انویسمنٹ کر رہا ہوں یا جس کمپنی کے ساتھ میں انویسمنٹ کر رہا ہوں جس پروجیکٹ میں میں انویسمنٹ کر رہا ہوں اس کی جو لینڈ ہے وہ ساری کلیر ہے اور سوسائٹی کے اپنے نام پہ سیکرلی اینو سی اپرووڈ ہے تھرڈلی اس میں اندر جو مین خصوصیات تو اگر میں کاؤنٹ کرنے لگ جوں ہمینٹیز دور خصوصیات تو میں بھی ایک گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے لیکن آپ کو میں مین کچھ کچھ خصوصیات بتانے جارہا ہوں جو آپ کے لیے میٹر کرتی ہیں تھرڈلی جو مین خصوصیت میں سے ایک امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ لیکشور سیٹی ایک اینو سی اپرووڈ ہے دوسرا لینڈ ان کے نام پہ ہے تیسا یہ کہ فلیکسبل پیمنٹ پلین ہے آپ کو داؤن پیمنٹ بکنگ کر کے دے رہے ہیں جو کہ اس طرح کے ملکی سیچویشن کرنٹ جو پاکستان کی سیچویشن چل رہی ہے انویسٹر نہیں آ رہا ریال سٹیٹ میں لوگ اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے جس طرح پہلے کرتے تھے ایک تو مہنگائی بہت بڑھ گی ہے اس کی وجہ سے ملکی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس وجہ سے تو ایک بڑا فلیکسبل پیمنٹ پلین ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئی لیکشورت لے کے ہے زیرور ڈاؤن پیمنٹ گیا ہے آپ کی بکنگ ہو جائے گی پانچ سال کا فلیکسبل پیمنٹ پلین ہے تیسری مین امپورٹنس یہ ہوگی چوتھی یہ کہ یہ ای 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 سی این شورس پہ لی ہوئی ہے یہ سپوس آپ نے کہیں پہ بھی انویسمنٹ کی کوئی بھی انویسمنٹ جس میں چاہے فارم ہوس ہو چاہے ریزننچل ہو چاہے کمرشل ہو آپ نے پانچ انسٹالمنٹس دی آپ کی فائل بن کر آگے اس کے بعد خلا نحاصر آپ کی death ہو جاتی ہے تو باقی جتنی بھی remaining انسٹالمنٹس ہے وہ کمپنی EFU کے ساتھ جو ان کا مائدہ تہہ پائے اس کے اکارڈنگلی EFU آپ کی باقی جتنی بھی انسٹالمنٹس remaining انسٹالمنٹس ہے وہ پی کرگے آپ کو آپ کا plot handover کر دے گی یہ چوتھی main خاصیت ہے پانچ بھی یہ کہ ISO 9001 سے یہ سیٹیفائیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ international standards کے accordingly پاکستان میں بہت کم ایسے منصوب ہیں جو international standards کے accordingly design کیے جاتے ہیں اور ان کو certificate ملتا ہے تو اس میں سے ایک یہ منصوبہ ہے Lakeshore City جو کہ international standards organization سے certified ہے چار پانچ main key points ہو گئی ہیں جو میں آپ کو بتانا چلوں اس کے بعد key points تو اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ آج سے ایسا انشاءالا نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو detail review دیں گے آج کی جو main ویڈیو کا جو focus تھا وہ تھا کمرشل کا چونکہ society کے فارم اوز ہے وہ close کنے جا رہی ہے close کنے بعد اب society نے اپنے launch کر دی ہیں کمرشل سب سے جو main society کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ society نے اوور سیلنگ نہیں کی اوور سیلنگ کا مقصد یہ ہے کہ society کا master plan پہلے سے ریویل کر دیا گیا ہے جس کے accordingly آپ map کے اوپر جیسی ballot ہوگا اس کے بعد اپنے prod دیکھ سکیں گے اور society نے جو فارم اوز یا residential یا کمرشل جتنے بھی market میں لوگوں کو بکنگ کے لیے دینے کے جو launch کی ہے ان کی ایک limited بتائی گئی ہے کہ اتنے limited سے commercial ہے جیسا کہ آپ اپنی screen کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہوگے کہ society نے جو خلال commercial launch کی ہیں وہ صرف 300 commercial launch کی ہیں نہ اسے کم launch کی ہیں نہ اسے زیادہ booking ہوگی تو اس چیز میں بھی آپ بالکل secure ہو جائیں کہ جو commercial market میں بکے گا وہ صرف 300 ہوگا جیس میں پاکستان کی عبادی 24 سے 25 اور پاکستان کی عبادی آورسز پاکستانی ایک سوہ 1.5 crore ہیں تو اتنی عبادی میں 300 commercial آنے والے ٹائم میں آپ خود دیکھ لیں demand and supply کا کتاب ڈیفرنس آجے گا تو commercial میں سب سے مہین خصوصیت ہی ہے کہ commercial ایک تو layers میں بننے جا رہا ہے وہاں پہ layers بھی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ let's post 4 مللہ 8 مللہ کوئی بھی commercial لیتے ہیں 6 مللہ commercial لیتے ہیں اور آپ long term میں اس کے اوپر اپارٹر سنانا چاہتے ہیں hotel یہ کوئی بھی view کیونکہ اس کے بالکل سامنے خانپور ڈیم کا view آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کا view ہے وہ block نہیں ہوگا کیونکہ at the end جو ساری game ہے وہ view کی ہوگی آپ کوئی بھی investment کرنا چاہیے یا long term میں جو profit لے گا وہ view کے accordingly ہی profit لے گا کہ جتنا اچھا جس کا view ہوگا اس کو اتنا اچھا profit ملے گا سامنے آپ کو lake view ملے گا سائٹ پر آپ کو پہاڑوں کا mountains کا view ملے گا تو اس view کے accordingly آپ کو جو commercial ہیں وہ town player ہیں اس نے بڑی زبردست طریقے سے design اس طرح سے کیا ہے کہ تمام طرح commercial ہیں وہ layers میں مر رہے ہیں یعنی کہ ایک commercial بنے گا تو دوسرا اس کا جو راستہ وہ block نہیں کرے گا اور تمام طرح لوگ جو ہیں وہ اپنا view لے سکیں گے تو 300 total commercials انہوں نے اس time market میں دیئے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک ڈیڑھ مہینے سے زیادہ چلیں گے اور انشاءاللہ ہو سکتے ہیں اس سے جلدی close ہو جائیں اور اس کے بعد society کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے آگے further commercials نکالنے کا ہے till now یہی commercial ہے یہی فارموز ہیں چود اگست کے بعد proper society end پہ جو ہے جو development ہے وہ بھی start ہونے لگی ہے ابھی کچھ دن پہلے society کا event ہے اس کے اندر بھی ہم مدو تھے ہم lake show city کے official آپ جیسے دیکھ سکتے ہوں گے کہ authorized sales partner بھی ہیں اور ہم society end پہ بالکل تمام طرح چیزیں society کے ساتھ لے کے جانے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارے سے investment کریں گے تو آپ کو آنے والے time میں بڑا چا profit بھی generate کر آگے دیں گے اور آپ کی چیزیں ریسل میں بھی لے کے جائیں گے تو چار مرلہ چھ مرلہ آٹھ مرلہ تین commercial ہیں چار مرلہ commercial کی total قیمت ہے ساٹھ لاک اور اس کی جو booking amount ہے ایک لاک صرف ایک لاک روے سے آپ چار مرلہ commercial book کر سکتے ہیں پانچ سال تک ہم دے regular ایک لاک ہی پے کرنے ہیں نا کی confirmation نا belting نا کچھ اور کوئی اور فیس نہیں ہے اسی طرح چھ مرلہ کی total قیمت ہے نوے لاک ڈیڑھ لاک رپے first month پے کریں گے اس کے بعد آپ نے پانچ سال تک ڈیڑھ لاک ہی پے کرنا ہے اس کے بعد آٹھ مرلہ آ جاتے ہیں 200 یارڈ پہ یہ محیط ہے اس کی total قیمت ایک روڑ بیس لاک ہے دو لاک رپے آپ نے منتلی دینا ہے اور آپ پانچ سال تک ہی پے کریں گے تو آپ اس کے مالک بنجیں گے اس کے اندر دو تین چار مین چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ چار مرلہ چھ مرلہ اور آٹھ مرلہ تین cuttings ہیں اس میں آپ کو مین آفر میں جو آج دینے جا رہا ہوں وہ آپ کو اس طرح کی آفر ہے کہ ایک تو پہلے ہی یہ پیمنٹ پلان اس جگہ کے نسبتاً یہ بہت کم پیمنٹ پلان ہے جس طرح کہ ہم سوسائٹی سے expect کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے پیمنٹ پلان جو چار مرلہ چھ مرلہ آٹھ مرلہ کیسے تھوڑا سا ایکسٹرا پیمنٹ کے ساتھ سوسائٹی ریلیز کرے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا تو ہم سوسائٹی کے بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی صورتحال میں تمام طرح انویسٹرز کے لیے ایک بڑے اچھا اقدام لیا اور ایک اچھے flexible payment plan کے اوپر کمیشل ریلیز کیا جو کہ ایک عام انسان بھی افورڈ کر سکتا ہے چاہے پاکستان میں رہتا ہو چاہے آورسیز کلائنٹ ہو اور یہ میں آپ کو گرانٹی دینے جارہو گے انشاءاللہ within 6-8 months ایک سال کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کا کمیشل کس جگہاں پر stand کر رہا ہوگا تو اس میں آپ کو جو main offer دینے جارہو گے چار ملہ کمیشل بک کراتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر 5% ڈسکاونٹ ہے چھ ملہ آٹھ ملہ کوئی بھی ریگارڈلیس کہ آپ چار چھ آٹھ ملہ کوئی بھی کمیشل اگر ہماری کمپنی کے ترور بک کراتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 5% ڈسکاونٹ لے کے دیں گے 5% ڈسکاونٹ کا مطلب یہ کہ اگر آپ چار ملہ کمیشل بک کراتے ہیں ساٹھ لاغ اس کی ٹوٹل قیمت ہے آپ کو ایڈ دینڈ یہ 57 لاکھ میں پڑے گا اور آپ کا جو پیمت پلان ہے اس کے اس کیجول کے انشاءاللہ آپ کی جو ڈاؤن پیمت ہے وہ بھی 95000 ہو جائے گی آپ کو 95000 ہی متلی دینا پڑے گا اسی طرح چھ ملہ 90 لاکھ میں ہے اس کے اندر بھی آپ کو 5% ڈسکاونٹ لے کے دیں گے اس کے اندر بھی جو آماؤنٹ آف ڈسکاونٹ ہے انشاءاللہ بنے گا اس کے بعد آٹھ ملہ میں بھی 1 کروڑ 20 لاکھ ہے اس کے اندر بھی آپ کو 5% ٹوٹل پیمت کے اوپر نہ کہ ڈاؤن پیمت کے اندر ٹوٹل پیمت کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہماری کمپنی ڈسکاونٹ لے کے دے گی تو یہ تمام طرح میجر ریسپیکٹس تھے سوسائٹی میں جو سوسائٹی نے اپنے اینڈ سے کمرشل نکالے ہیں ایڈ دین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان ہے جو کمرشل کی انویسمنٹ کرتا ہے یا کمرشل میں انویسمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو اس نحن راول پنڈی اسلام آباد ایس کی ویسنی ٹی میں سب سے زیادہ بہترین بہتر نہیں بلکہ بہترین جو انویسمنٹ اپرشونٹی کمرشل سے لیٹڈ ہے وہ لیکشور سٹی اچھی دور درازت ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو انویسمنٹ اپرشونٹی نہیں ملے گی اس طرح کے کمرشل اس طرح کے فلیکسبل پیمنٹ پینٹ کی بڑھ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اگر آپ اس وقت کہیں پہ انویسمنٹ کرنا چاہیں کمرشل کی تو آپ کہاں پہ کریں گے تو میں خود بھی پرسنلی لیکشور سٹی میں ہی کمرشل میں انویسمنٹ کرنا پسند کروں گا تو آپ میں سے کوئی بھی جو انٹرسٹیڈ ہے کمرشل میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے ہمارے ترو کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ دیئے کے نمبر میں رابطہ کریں آپ کو اچھی انویسمنٹ اپرشونٹی گراب کر کے دیں گے اور آپ کو کمرشل جب تک ڈیویلپ نہیں ہو جاتی آپ کی چیز جب تک ڈیویر نہیں ہو جاتی انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے اگر آپ نے ایکزٹ لینا ہے کسی جگہ پہ آپ کو اچھے پروفٹ میں ایکزٹ بھی لے کے دیں گے فردر کسی بھی قسم کی کیوری اور کوسچن یا بکنگ پروسیڈ کرانے کے لئے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حافظ